تو نارینٹ یہ نام بہت پیارا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں تمگرہیتوانیت بھرتیہا ایک بار نند بوا گئے اسنان کرنے کے لئے ایک آدسی کا ورد کھولنے کے لئے جلدی ہی چلے گئے اسنان کرنے یہ مناجمیں اور اس سمیں کہتے ہیں ندیاں بھی سوتی ہیں ندیاں ہمانے جل نہیں جو ندی کا ابھیمانی ہے جو ندی پرچھن اب یہ وشہ اسی طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے پرتیوی دیوی ہے معنی پرتیوی پینڈ کا جو ابھیمانی ہے پرتیوی اس کا وگرہ ہے وگرہی جو ہے وہ دیوی کہلاتا ہے سوریہ کو جب ہم لوگ دیو کہتے ہیں سناتندھرم میں تو جو چکشو سے دکھنے والا سوریہ ہے وہ ان کا وگرہ ہے وہ عدیبھوت ہے اور عدیبھوت کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ عدیدائی ہے تو یہ بھاونہ رکھنی چاہیے کہ وگرہ ہم کو آنکھ سے دیکھتا ہے بھوت کے روپ میں لیکن اس کے پیچھے ایک جیونت ستہ ودیمان ہے تب ہی ہم ترپن کرتے ہیں تو کسی کو ملتا ہے آپ مجھے دیکھتے ہو میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کا جیون یا جیواتما کو تھوڑو دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں میں بھی تو عدیبھوت ہی دیکھتا ہوں سب بولتے ہیں پنچ بھوت پنچ بھوت تو میں تو کس کو دیکھتا ہوں بہت کچھ بھی کر لوں میں کیا دیکھوں گا پنچ بھوت پنچ بھوت میں ایک سننیبیش ہے ایک آکرتیاں بنی ہوئی ہیں اندریوں کا جو بھنے بھنے سننیبیش ہے وہی تو الگ الگ جاتیوں کی رچنا کر رہا ہے یہی آنکھ کہیں اور لگی ہو ناکھ کہیں اور لگی ہو تو دوسری جاتی ہو جائے گی نہیں ایسے ہی تو ہے تو ہم دیکھتے تو ہمیشہ ہی عدیبوت ہیں لیکن ایسا ہم ہم ابھی تک جیو آتما سے ملے نہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ اموک بکتی ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ دے گھوم رہا ہے ایک سنت نے ابھی پیارگ نکوم میں کہا کہ گنگا جی کچھ کلومیٹر بتایا انہیں 3500 کلومیٹر یا جتنا بولے یہ ان کا وگرہ ہے اور یہ وگرہ اتنے سو کلومیٹر کا ہے اس میں گنگا جی کنکڑ میں بیابت ہیں تو اس لئے جب اس میں آپ کوئی ملینتہ چھوڑتے ہو تو دیکھو آپ ایک طرف تو اسٹھ مانتے ہو اور ان کے وگرہ کے اوپر آپ تو اس طرح کا کام کرتے ہو تو میں سن رہا تھا بڑا پرباوت ہوا وہ بات صحیح بھی ہے سدھانت کے انسار صحیح ہے وہ یہاں لکھا کہ جل کے دیوتا ہیں برون اور ان کو برون کے جو گنہ ہیں وہ نند بابا کو پتر پکڑ کے لے گئے اب تو برندہ بن میں بڑا سور مچا کہ نند بابا گئے تھے اس نان کرنے ڈوب گئے تو بھگوان کو پھر سب نے شرن لی بھگوان گئے ہیں پرابتم بکش جب گئے وہ یمنا جی میں کھو دے ورون لوگ کو گئے جیسے ہی بھگوان کو دیکھا ورون نے تو پوجا کری آسن دیا نند بابا کو لے کر کے بھگوان آئے تو نند بابا نے آج گوپوں کو کہاں میرے سامنے ورون نے اس کی پوجا کری یہ تو نشت ہی عشور ہے تیتو برمہ ردم نیتا مگناہا کرشنین چودرتا کرشن بھگوان نے اس کا ادھار کیا اب عشور بھاو سبھی کا سری کرشن میں دھڑ ہونے لگا اب یہ راز کا پرکرن سر ہوتا ہے نارہین وشے تو لنبا ہے پانچ ادھیائی کا ہے کل پہلے ستر میں اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن آج میں پیٹھی کا ضرور رکھوں تو آسانی رہے گی بھگوان پیتاراتری موسیقی شردو تفل ملکہ موسیقی 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 نہیں اگر مان لو آنند پہلے ہی ہو جائے اور بالکل انت آنند ہو تو آپ کو پھر بھی عویدیاناش کی ضرورت ہے اور مان لو عویدیاناش ہوا اور رمڑ پرابت نہ ہو نئی ایکو علی موقتی ہو جائے تو اس میں کیا ہے بچپن سے جو ہماری کھوج ہے وہ پوری ہونی چاہیے نا ہمیں تو رمڑ چاہیے آنند نبغ نتا چاہیے ایسا آنند جس کو بچانی کی جمع داری ہمارے اوپر نہ ہو اور جو کسی بھی طریقے سے جائے نہیں یس من ستھتو نہ دکھے نہ گرونا پی گرونا پی دکھے نہ نہ بچال لیتے ہمیں تو ایسی استhti ابھیشت ہے بھگوان اس استhti کو بولتے ہیں کہ ایسی ہی استhti ہوتی ہے جب تک نہ ہوئے تب تک سادھن کال جاری ہے تس سے کاری ہم نبغ دیتے یس آت مرت ہی نہیں یس آت مرت ہی ایو سی اتنی رتی ہوئے کہ انیت رتی دھست ہو جائے یس آت مرت ری و سی آت مرت تس بہا رت آت من نی بچ سنت سٹ اب یہ جس کی انبوتی ہے استhti ہے بھگوان کہتے ہیں تس سکاریم ناب جی دنیا میں ہمارا انبو ایسا ہے جو بھی ہماری اپلبدی ہے جس کو ہم اپلبدی کہنا چاہتے ہیں وہ اپلبدی کے لئے پہلے پریاس ہوتا ہے اور پھر اس کو بنائے رکھنے کے لئے پریاس ہوتا ہے یاش ہوا تو پھر ایک پہلا پریاس تو یہ ہوا کہ یاش ہوا پھر بنائے رکھو پد ملا پھر پریاس ہوگا بنائے رکھو اور پریاس کے موجود وہ چیز ہاتھ سے سرکتی ہے یہ ہم نوع کان مو ہے جو پرمار تھی ستتی ہے بھگوان بید بھگوان بولتے ہیں نہ کرمنا وردتے اور ادھک پریاس کرنے سے وہ بڑھنے والی نہیں ہے پورن میں اور کوئی پورن نہیں ہوتا نہ کرمنا وردتے اور کرم چھوڑ دینے سے گھٹی نہیں یہ دیکھو یہ دنیا میں شاید ہی کہیں شاید تو کیا نہیں ہوا ہوگا یہ تو پرمار تھ کا باچن ہے نہ کرمنا وردتے نہ کنیان وہی اصلی استحتی ہے تو رمڑ چاہیے ہی چاہیے کیسا مولتے استحت پرگ میں پہلا لکشن کیا مولتے ہیں پرجہاتی آتمنی ایو آتمنہ تشت مول لکشن یہ یدہ تشت تو رمڑ چاہیے پوری طرح سے ورن انا ورن رمڑ اب یہاں پہ دو درشتیاں چلتی ہیں آتمن رمڑ مہ راست جو ہے ایک طرح سے آتمن رمڑ کی لیلہ ہے اور اپاسنا کی درشتی سے گوپیوں کی درشتی سے مہ راست کرشن رمڑ کی لیلہ ہے گوپیاں رمڑ کرتے ہیں لیکن کرشن گوپی رمڑ کرتے ہیں یہ جرہ سردانت میں سوچنے والی بات کرشن تو آتمن رام ہے اور یہ ہم آپ کو راست میں دکھا میں کرتے ہیں جب گوپی رمڑ کرتے ہیں وہ سمی بھی آتمن رمڑ ہی کرتے ہیں اور اسی لئے تو یہاں ویکش ہے بولتے ہیں بھگوان اپی تاہ رات ری بہو وچن کیا بھگوان اپی تاہ رات ری شرد اپن مل ایسی رات ریاں ہیں یہ سرد رتو ہے اور اس میں پورن چندر کا چھٹکی ہوئی ہے ون راجیاں کس مت ہیں وات ورن میں سگند ہے سری امنہ جی کی کومل کومل بالو کا ہے بھگوان کو لگا اب سمیں ٹھیک ہے پرشاند ویلہ ویلہ سوشمہ چھائی ہوئی ہے اس سمیں پرشاند دھول دھول سا وات ورن ہے اس سمیں راس لیلہ کا صحیح سمیں دیکھتا ہے دیکھیں چندنی چھٹکی ہوئی ہے تو سوندر یہ سوندر یہ برس رہا ہے اس سمیں بھگوان نے سنکل کیا بھگوان اپی اپی شبد کا مطلب کیا ہے یہ ورن ہوا تھا گوپیوں کی اور سے اب ان کا ورن بھگوان بھی سویکار کرتے ہیں بھگوان اپی رنت منس چکرے اب رمن کرنے کا من بناتے دیکھ کیسے رمن کریں جو پری پورن آنند سوروپ ہے اب مایہ یا مایہ کے کسی اور کاری میں رمن کرے یہ تو بنتا نہیں تو انہوں نے ایکشن کیا یہ دیکھو وید کا جو ایکشن ہے نا بڑا کمال کا ایکشن ہے تدہ ایکشت ایکشن ہوتا ہے سرشتی بن آنندی تو ہوتے ہیں چہرہ کھلتا ہے لیکن دھیان رہے وہ پشپ تو یمنا رمن نہیں ہے وہ بھگوان کا ہی آنند لہروں میں کھلتا ہے جو کومل کومل بالکا ہے اس میں جو سکھ جس پرش ہے بھگوان اس میں رمن کرتے ہیں یس اوش ہی لیکن وہ بالکا رمن نہیں ہے وہ آتما رمن ہے یہ ویقش کا ابھی پرائے تو ایسا ہی مہا پرسونے لیا ہے اور یہی صدحان ٹھیک ہے گوپیاں اوش ہی پتی کی روپ میں برن کرتی ہیں تو اپاس نہ صدحان کے انصار تو برن کا پوشن بھگوان کا سباو ہے اور کون سا صادق ربو کو کس روپ میں برن کرے گا یہ اس کا سوادھنت رہے یہ اس کا برن کر سکتا کیا لوگوں نے سخا کے روپ میں برن کر سکتا ہے لوگوں نے کیا پتی کے روپ میں برن کر سکتا ہے گوپیوں نے کیا دیوکی نے برن کیا مسودی جی نے ورن کیا دشرت جی نے ورن کیا تو پتر ہو سکتا ہے مطر ہو سکتا ہے سخا ہو سکتا ہے شترو بھی ہو سکتا ہے پتی کیوں نہیں ہو سکتا تو اپاسنا سدھانت میں کس روپ میں پرہو کا ورن ہوتا ہے اس میں جیو پوری طرح سوطن تر ہے اس کی اپنی رچی ہے اپنا سبھاو ہے گوپیوں کا ایسا سبھاو ہے دیان رہے گوپی تو یشودہ جی بھی تھی بردباسی تو گوالے بھی تھے ان کا ورن تو سکھا روپ میں ہے ان کا ورن تو مطر روپ میں ہے اس کا پوشن بھگوان کرتے ہیں یشودہ جی کے ورن کا نندباوہ کے ورن کا بھگوان پوشن کرتے ہیں اور جس نے پتی روپ میں ان کا ورن کیا اس کا پوشن نہیں کرنا چاہیے کیا ہے وہ تو ان کا سبھاو ہے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تو گوپیاں تو نسچے ہی سری کرشن رمن کرتی ہیں جان رہے سری کرشن رمن کرتی ہیں نہ تترہ پی وہ پکا ہے بھاگواج جی میں ہی آیا ہے نہ خلو بھوان نہ خلو لیکن دیکھیں پربو جو ایکشن کرتے ہیں نا یہ راس کی بلکل یہی پرشت بھومی ہے یہاں پہ تھوڑا ساودھانی سے اس کو دھارن کر لینا چاہیے ایکشن کیا اور اپنے ہردیانند کو سربتر اوڑیل دیا چندرمہ میں بن راجیوں میں پشپوں میں بالکہ میں یمنا میں یمنا جی کی مند مند لہروں میں سربتر اور اب جب وہ لوٹ کر کے پربو کو سینچنے لگی ابشن چھت کرنے لگی جب یہ حیثتی ہو گئی تب انہوں نے اپنے بھی ترکانند بانسوری میں اڑیلہ وینو ناد کیا ہے اور وہ وینو ناد واہن بنا بھگوان کے آنند کا اور دیکھو جہاں پہنچنا چاہیے وہیں گیا کیوں کیونکہ ورندہ ون پورے ورندہ ون میں جو اور لوگ تھے ان کے حردے میں وینو ناد نہیں گیا کیول گوپیوں کے حردے میں جا کے سپرش کرتا ہے اور وہی راز کے لیے آتی ہیں اور کرشنگرست کی طرح آتی ہیں کیونکہ کوئی سرنگار کرنے کی بھی کسی نے ضرورت نہیں سمجھی ایسا ورنن ہے جو پہنا ہے وہی ایک آنکھ میں کاجل لگایا ہے لکھا ہے ویسے ہی چلی آئی تو کرشنگریت مانسا یہ جو ان کا من جو ہے سری کرشن پربو نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے تو گوپیوں سے بھی جو رمڑ ہے گوپیوں میں جو آنند چھلک رہا ہے نو مالک صاحب نے ڈالا پہلے اور پھر وہاں سے واپس آتا ہے اور پھر پربو تو ہمیشہ ہی آتما رمڑ میں ہیں لیکن دھیان رہے جو صادق ہے وہ پانسک ہے بھکت ہے وہ اوشے ہی کرشن رمڑ کرتا ہے اس میں کوئی بادہ نہیں ہے فرانس لیلہ کا جو مرم مرم ہے وہ اتنا ہے صدحانت تا کل ہم اسی صدحانت کے ساتھ جو بھاگوچ جی کے سلوک ہیں وہ دیکھنے کا پریاس کریں گے آج میں یہاں پورا کرتا ہوں